عوض بلن شیطر عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین میرا نام ڈاکٹر محمد افضار اللہ صدیقی ہے اور یوٹیوب چینل کا نام بھی ڈاکٹر قاضی ایم افضار اللہ ہے کل ارسینک الگم پر میں نے بات کی تھی جو کہ ماری بڑی احمدوائی ہے آج بات ہوگی ایک ایسے سیرپ کے بارے میں جو جملہ مراز قلب کے لیے مفید ہے اور اس کے بیش بہا یا قیمتیوں میں پیتھے کہ اجزائی ترکی بھی جو ہیں وہ دل کی عرکت کی بے قائدگی اور اس کے اسباب کو دور کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یعنی کہ اس قسم کی عدویات اس میں پڑی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجزائی ترکی بھی ان عدویات کو کہتے ہیں جو چند یا زیادت آزاد میں ملا کر کسی دعا کو مارز وجود میں لاتے ہیں مثلاً اس عرب میں کیمفر ہے نقص ومیکا پڑا ہوا ہے اگنیشیا ہے ویراترم آلبم ہے مونیا میور ہے ڈی جی ٹیلس ہے اور اورو میور ہے اور کیکٹس گرینڈی فلورا ہے اور اور کسکار اللہ شامل ہیں یہ سب لو پوٹنسی میں شامل ہیں اور ان تمام عذاب کو ملا کر ایک شربت جس کا نام وینی کارڈ ہے بنایا گیا ہے یہ فرانس کا بنا ہوا ہے اور لیننگ کمپنی کا ہے اس کا نام ہے سیرپ وینی کارڈ وینی کارڈ کا اثر دل کے پٹھوں پر ہوتا ہے جس کی نا طاقتی و کمزوری دور کر کے مضبوط و توانہ کرتا ہے اور دل کی چال سانس کا نظام اور احساب کے نظام کی کرکتگی میں انہیں باری گھر بڑھ کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی اور احساب کی تندرستی کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے ناظرین یہ تھوڑا مہنگا ضرور ہے لیکن چونکہ امپورٹڈ ہے اور فرانس کا بنا ہوا ہے لہٰذا اپنے ریزارٹ میں بھی بے مثال ہے یہ بیش قیمت شربت دل کے عضلات پٹھوں اور بافتوں پر ورم ہو دل کا پھیل جانا دل کی چھوٹی رگوں کا اچھی طرح کام نہ کرنا اور دل کے مقام پر درد ہونا دل کے خلیوں کی کرکتگی متصر ہو گبرات ہو خون جم جانے کی قیفیت ہو نظام اتنا فس کی خرابیاں دوران خون سست ہو اور تشنج کی قیفیت ہو یہ صرف ان تمام علامات کو فوری چند خوراکوں میں درست کرتا ہے نیز عمر کی زیادتی دعائیوں کا ردعمل تمبا کنوشی ذہنی اور احسابی تکلیفوں کا ہونا ہرد گرد کا شور زہریلہ دعاں گرد و غبار یہ سب عوامل دل کے پٹھوں اور احساب میں جن کی وجہ سے دل کی دڑکن باقیدار منظم ہوتی ہے خرابی پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ دل کے پٹھوں اور قفتِ رادی سے باہر ہے اور جن کی کرکنگی کا انثار زیادہ تار ہمارے جذبات کے ذریعے اثر ہیں مثلا خوف کی عالت میں دل کی دڑکن آزخو تیز ہو جاتی ہے جبکہ غم اور غم کی عالت میں دل کی دڑکن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے وینی کاٹ صرف جو ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس کے استعمال سے دل کے مراز میں مبترہ ہونے کا خطرہ دور ہو جاتا ہے یہ غمی کے مواقعے پر خاص طور پر استعمال میں لے جا سکتا ہے کیونکہ یہ انسان میں جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے حضرین و ناظرین میں اپنے کلینک میں اکثر بیشتر ایسے لوگوں کو یعنی خواتینِ عزرات کو میں استعمال کراتا رہتا ہوں جو دل کی کمزوری کے شاکی ہیں یعنی انہیں شک ہوتا ہے کہ دل بہت کمزور ہے کہیں ہارٹ اٹیک بہر نہ ہو جائے یعنی یہ مریض کے خیالات ہوتے ہیں یہ ٹانک مقوی دل اور مقوی احساب ہے لیز مفرع قلب ہے مفرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد دینے والے چیز یعنی خوشی دینے والا ٹانک اس کے پینے سے تازگی اور خوشی کا انصار ہوتا ہے کیونکہ دل فطری طور پر نارمل کا نکتگی کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے کمزور اور بے قیدہ نوز ہو تنفس یعنی سانس رہنے میں دکت ہو دل کی کمزوری واضح ہو دل کی درگن بے تردیب ہو حاضرین و ناظرین یہ سیرپ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس میں کیمفور ہے جو انسانی جلد کا تھنڈا پان اور روح اہوانی کی اچانک پستی کو ٹھیک کر دیتا ہے یعنی اچانک بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جائے ہاتھ پوں تھنڈے ہو جائیں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی تو وہ کیمفور اس کی دعائی ہوتی ہے جو اس میں پڑھی ہوئی ہے دوسری دعائی اس میں نقص ومی کا ہے جو احسابی مزاج کی بہترین دعائی ہے گھر میں یا دفتر میں بیٹھنے والوں کی دعائی ہے نقص ومی کا ایک وسیل اثر دعائی ہے یہاں تھوڑے وقت میں اس کا عطا مشکل ہے لیکن یہ تشنج اور تشنجی دعائیوں کی بہترین دعائی ہے سینہ پر بوجھ اور دباؤ کو ٹھیک کر دی ہے اور سانس چھوٹے چھوٹے نیز جگر کی صلاح کر دی ہے تیسری دعائی اس میں اگنیشیہ پڑھی ہوئی ہے خاموشی سے غم برداشت کرنے والوں کی دعائی ہے تشنج دور کرتی ہے مریضہ اہم برتی ہے یا برتا ہے اساس مریض ہوتے ہیں یہ ان کی دعائی ہے اگنیشیہ جو ہے ویریٹرم جو ہے یہ اس میں تھنڈ اپسین ہے اور کمزوری اور اس طرح کی علامات ہیں اور اس کے علاوہ بیجی ٹیلس ہے یہ ناظرین ڈاکٹرز آج جانتے ہیں یہ دل کے لئے کتنی قیمتی دعائی ہے سینے کی دکالیف کی نہایت اندہ دعائی ہے اور اس میں ایک اور دعائی ہے اورم میور یہ دل میں سختی کا احساس اور دل کی بیماری سے شدید اجتماع خون اور دل کے مقام پر بھالا لگنے جیسا دال اور ساتھویں دعائی ہے ناظرین اس میں کیکٹس کیکٹس اس طرح محسوس کرتی ہے جیسے دل کو کسی نے شکنجے میں بند کر دیا ہے اور وہ دل کو پھیلنے نہیں دیتا اور جیسے جکڑا ہوا ہو یا دل کو کوئی پکڑ کر جیسے نچوڑ رہا ہو یہ کیکٹس کی علامات ہیں ہماری اس کے علاوہ جی کاسکار اللہ دعائی ہے یہ وضلاتی کمزوری کی دعائی ہے اور دل کے درو سویاں ورہا اگر چبیں تو اس احساس کو یہ دور کرتی ہے اسی طرح یہ ایک قیمتی ادھویات کا کمینیشن ہے جو ان سب علامات کا حیاتہ کرتا ہے میں نے اکثر مریضوں کو دوسری چند دعاوں کے امراض یہ صرف دیا ہے جہاں ضرور تھی اور جب واپسی پہ دوبارہ وہ مریض آئے تو میں نے ان کو کافی مطمئن پایا بلکہ کئی لوگ دوبارہ خود وہ ٹانکیں ایک آدفہ اور لے کر گئے تو ناظرین و حاضرین آج امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کازی محمد افضالالاک یوٹیوب چینل سے ہارڈ ٹانک یا دل کے ایک بہترین ٹانک کے بارے میں آپ کو معلومات ملی ہوں گی امید ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھیں اور صحت کی دولت سے معلومات رکھیں ٹانکر کازی افضالالاک کو اجاز دیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو آپ نہیں بھولے ہوں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات